اس ماہ رمضان کی آپ سبی لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی ہماری عبادت کو زکاة کو فطرے کو سکھے کو نمازوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے رمضان کا یہ مبارک مہنہ اس مبارک مہنے میں ہر انسان یہ دعا کرتا ہے اپنے آپ کے لئے اہل خاندان کے لئے ملک کے لئے قوم کے لئے دنیا کے لئے اور انسان کی بہتری کے لئے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول بھی فرمائے خردگرزہ ہمارے میں جو زکاة دیا جاتا ہے آپ کی جو انکم ہوتی ہے اس کے اوپر 2.16% آپ کو گریبوں کو دان کرنا ہوتا ہے اسلام کے اندر یہ جو روایت ہے شریعت ہے جو قائدہ ہے آپ سوچئے کہ جب اس بات کو مذہب کے اندر بتائی گئی کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے اور آپ کا رمضان میں ستر گناہ آپ کو جو ہے سواب ملے گا مطلب کتنی دور اندیشی بات تھی کہ آنے والے وقت میں اس دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ گریب ہوں گے یتیم ہوں گے بیوائیں ہوں گے مظلوم ہوں گے اور ہر انسان اپنی انکم کا اتنی آئیو اس میں سے نکالے گا ان کی مدد کرے گا تو وہ اپنی زندگی بسر کر پائیں گے تعلیم لے پائیں گے اور دنیا کے اندر اپنی زندگی اچھے سے بسر کر پائیں مطلب تعلیم کے لیے گریبوں کے لیے بیواؤں کے لیے یتیموں کے لیے امت کے لیے قوم کے لیے ایک انکم کا ذریعہ ایک مہینے کے اندر اگر آپ گنیں پوری دنیا کا جو مسلمان ہیں آج جو زکاة دے سکتے ہیں تو وہ عزبو خزبو ڈلین ڈلین ڈالر کے پیسے جمع ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں یہ انداد کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ٹاؤں کے اندر اگر کتنی بھی گربت ہے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاہد ہی کوئی انسان ہوگا جو شاہد بھوکا کبھی سوتا ہوگا کیونکہ یہ بھی بتایا ہے یہاں اسلام میں کہ سونے پہلے اپنے آج پاس کے گھروں کو دیکھ لو کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے اب یہ نہیں کہا ہے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے کہ کرسچن ہے آپ کا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا ہے مطلب اتنی ساری باتیں جو آپ کے ہمارے مذہب نے بتائی ہے اور جو لوگ اس کو عمل میں لاتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سارا مسلمان اکھٹا ہو جاتا ہے ایک ساتھ نماز پڑھتا ہے ایک ساتھ نماز پڑھنے کے پیچھے کی بھی وجہ ایک ہٹ جاؤ کر ساتھ کہ چاہے وہ راجہ ہو کہ رنگ ہو مارا ساتھ چاہے کوئی راستے کا فٹ پاٹ کا بھکاری آتمی ہو لیکن اگر وہ نماز کیلئے آکے کھڑا ہو جائے مارا ساتھ چاہے 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 مارا ساتھ چاہے چاہے جن کو تعلیم کی ضرورت ہے اگر وہ تعلیم پا لیں گے تو اپنا روزگار خود اپنے ہاتھ سے بنا لیں اگر آپ اور ہم یہ سوچیں کہ کوئی سیاسی پارٹی کوئی سیاسی نیتا آپ کو ہم کو راستہ دکھائے گا اور ہماری زندگی اور مستقبل بدل دے گا تو آپ کی ہماری یہ سوچ غلط ہے آپ کی زندگی اور ہماری زندگی کا مستقبل صرف آپ کی ہمارا ایمان قرآن شریف مجید اس پر چلنا اور دنیا کی دینی تعلیم اور دنیا بھی تعلیم ہے یہی آپ کا ہمارا مستقبل بنا سکتا ہے جتنا بھائچار کی سیکولرزم اسلام کے مندر بتایا گیا ہے کہ کسی مذہب کے بارے میں بورا مدھتے ہیں ہندو مذہب میں تیٹیس کوٹی دیوی دیو تائے کرتے ہیں ہمارے مذہب میں ایک لاکھ پیغمبر کی باتیں کہی جاتی ہیں مگر کسی کو ایک لاکھ پیغمبر کون اس کے نام نہیں پتا ہے اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ کسی کے مذہب کے تعلق سے کسی کے پیر فقیر سادو سندوں کے تعلق سے غلط بات مت دیجئے کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ کون اس میں سے پیغمبر ہوگا یہ اسلام میں کہی گئی باتیں ہیں اور اس پر ہر انسان جو ہے اسلام کا ماننے والا اس پر یقین رکھ کے کام کرتا ہے دنیا کا ماحول جو بھی بنا ہوا ہو بھول جائیے اس کے دنیا کا ماحول جو بھی بنا ہوا ہے اگر ہم اپنی جگہ پہ اپنے خاندان کو اپنے گھر کو اپنے علاقے کو اپنے محلے کو اگر صحیح ترقیب سے رکھیں گے اور ان باتوں پہ عمل کریں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر عمل اور شانتی قائم ہوگی اور یہی یہی سندیشہ رمضان کا یہ مبارک مہنہ دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر پیٹیس سال سے آج کے اس رمضان کے افتار روزہ افتار کی دعوت میں آپ دیکھتے ہیں کئی سالوں سے میرہ بہندر کے اندر سبھی سماج مذہب اور دھرم کے اور بھاشا کے اور پراند کے لوگ آتے ہیں یہی بھروسہ اور یہی مشواس رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کی ہماری دعا کو قبول فرمائے آپ کی ہماری امداد کو قبول فرمائے آپ کی ہماری روزہ اور عبادتوں کو قبول فرمائے شکریہ آپ سب یہاں پر آئے اس کے لئے میں آپ سب کا شکریہ عدا کرتا ہوں اور آنے والے عید کا عید الفتر کی آپ کو پرپلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں خدا حافظ